نمسکار یہ سال 2015 کی بات ہے ڈلی کے کامانی اوڈیٹوریم میں بیگم اختر کی یاد میں ایک تین دن کا کالکرم آئیوجد کیا گیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ اس کالکرم میں دیش کے تمام بڑے کلاکاروں نے شرکت کی تھی حصہ لیا تھا لیکن جن یوہ کلاکاروں کی اس کالکرم کے بعد سب سے زیادہ چرچہ تھی اس میں سے ایک ہے منجری اور یہ چرچہ اس لیے تھی کیونکہ ان کی گائیکی اور گائیکی کے انداز نے کیا تھا لوگوں کو پربھاوت میں آمنترت کر رہا ہوں راگگری کے منج پر منجری کو منجری سواغت ہے آپ کا جی بہت بہت دھنیواد تھانکیو سو مچ اور جو بھی مجھے آج سن رہے ہیں آپ سب کو میرا نمشکار تو منجری یقیناً آپ کو بھی اس کالکرم کی اچھی فیڈبیک ملی ہوگی اور اچھی یادیں ہوگی لیکن میرا سوال تھوڑا سا الگ ہے اس کتاب کی اس کالکرم کی جو سوینیر ہے جو بھی تک میں نے سمحال کے رکھا ہے اس میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے منجری غزل تو اس نام کی کیا کہانی ہے یہ نام کیا منجری غزل تو نہیں رکھا گیا ہوگا یہ کیسے یہ کیسے ہوا بات تو صحیح ہے کہ ایسا لکھا گیا ہے لیکن اس سے میرا کوئی سمبت نہیں ہے سچائی یہی ہے کہ میرے ماتا پتا نے میرا نام منجری رکھا ہے اور جب سے میں گانا گاری ہوں تب سے میں اپنا فرس نیم ہی use کر رہی ہوں یہ شاید ان کا پیار ہے جنہوں نے بھی ایسا جوڑا ہے جیسے آپ مجھے پوچھ رہے ہیں میں یہ بات ان سے پوچھنا چاہوں گی جنہوں نے بھی ایسا لکھا کہ آپ نے ایسا کیوں لکھا اچھا منجری اب جب اس دلچسپ کہانی کو ہم نے سن ہی لیا ہے تو شروعات کرتے ہیں اور جس کے نام کے ساتھی گزل شب جڑا ہو یا جوڑا گیا ہو دونوں صورتوں میں کسی گزل سے شروع کرتے ہیں میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے سر آئینا میرا اکس ہے سر آئینا میرا اکس ہے پس آئینا کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا اچھا منجری آپ کا بچپن آپ کی سکولنگ اومان میں ہوئی ہے یہ تھوڑا سا سلسلے وار طریقے سے بتائیے شروعات بچپن کیسے ودیش میں رہی ہیں آپ پھر بھارت کا جو آپ کا واپسی بھارت کی ہوئی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے جی میں چار سال کی تھی جب میں مسکت چلی گئی اپنے ممی بابا کے ساتھ اور سکولنگ پڑھائی سب کچھ مسکت میں ہی ہوا ہے اور سنگیت سیکھنا میں نے وہی سے شروع کیا اور اس کے بعد آفتر می ٹویلتھ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں کئرل کی رہنے والی ہوں آمی نیٹو وف کئرلا اور میں نے کالج جو ہے میری کالج کی پڑھائی سب میں نے کئرلا میں کی ہے اور جب سے کالج جوائن کیا تھا تب سے میں پکچروں میں گا رہی ہوں دکشن بھارت کے جو پکچر ہوتے ہیں تو ان میں میں نے بہت سارے گانے گائے ہیں تو یہ سب I believe this is all blessing of God یہ اومان کا ذکر میں نے اس لیے بھی کیا کیونکہ میں راگگری کے سبسکائبرز کو بتا دوں کی منجری کو نائٹنگ گیل آف اومان بھی کہا جاتا ہے اس لیے یہ ذکر مجھے آیا اور اس لیے مجھے لگا کہ اس پر بھی چرچہ کر لیتے ہیں ویسے منجری ابھی تک جو ہم نے آپ سے باتچیت کی یہ تو باتچیت ہوئی آپ کے اتر بھارتیے گائن چونکہ غزلیں مولتح اپ شاستریے گائن جو ہم سیمی کلاسیکل جانر کہتے ہیں اس کا حصہ ہے لیکن آپ کی ایک بڑی پہچان ہے جو آپ نے دکھر بھارتیے فلموں کے لیے گایا ہے اس کے بارے میں بتائیے جی میرے کریئر کی شروعات دو ہزار چار میں ہوئی میں نے کولیج جوائن کی تھی اور تب سے میں فلموں میں گانے گا رہے ہوں جو ہم ہونے مجھے رہا میںו لے وچے کے ورعہر کیسے ہم نے نے اطور کی شروع کا کاک جی میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ music is my life اور میں موسک سے جوڑی ہوں اور because of that I have been able to sing for different music directors ان کے جو compositions ہیں وہ میری آواز میں لوگوں نے سنا ہے تو میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ I could sing more than 200 songs in movies so I must say that I am really lucky and God has been really kind on me اچھا منجلی میں نے جب پڑھا آپ کے بارے میں اور میں نے یہ پایا کہ آپ کی جو تعلیم ہوئی ہے وہ ہوئی ہے خالد انور جان صاحب کی دیکھ ریک میں جو پاکستانی کلاکار رہے کرانا گھرانا سے جڑے ہوئے تو اس پر ہم اس انٹریو میں ابھی تھوڑا آگے آئیں گے لیکن اس سے پہلے جو آپ کے شروعاتی گروہ رہے ان کے بارے میں بتائیے جی جب میں پانچ سال کی تھی تب سے میں سنگیت سیکھ رہی ہوں اور میرے music teachers بہت سارے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گی ڈاکٹر شاملہ ونوت کمار ہے جنہوں نے مجھے فرسٹ سکھانا شروع کیا music کے جو basics ہیں انہوں نے ہی مجھے سکھایا ہے اور کرناٹک کلاسیکل سے شروعات کی تھی میں نے اور اس کے بعد جو بھی میرے سکول کے music teachers تھے انہوں نے مجھے بہت بہت زیادہ support کیا ہے motivate کیا ہے competitions کے لئے تیار کیا ہے جیسے میں مجھے لدہ جی کے جو گانے تھے وہ سکھاتے تھے سکول میں کیسے اس کو present کیا جا سکتا ہے کیسے competition میں کیسے گانا چاہیے کیسے مائک کو face کرتے ہیں یہ سب مجھے میرے teachers نے سکھایا اور آج بھی آج میں جس position میں ہوں یا جو بھی میں نے گانے میں سکھا ہے یہ سب آج میں نے آج میں نے جسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بیچ بیچ میں گزلیں ہوتی رہیں تو تھوڑا سا انٹریو خوشنما بھی ہوگا اور گزلوں کی جو مہک ہے آپ کی وہ بکھرتی رہے گی تو ایک گزل اور ہو جائے جی میری ایک بہت فیورٹ گزل ہے میں وہی پیش کرتی ہوں ہم کو کس کے غم نے مارا ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی کس نے توڑا دل ہمارا کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر سہی ہم کو کس کے غم نے مارا ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی اب بتائیے آپ منجری ہمیں کہ خالد انور جان صاحب سے جو سیکھنے کا سلسلہ تھا وہ کیسے شروع ہوا تھا اور کیا کچھ الگ انہوں نے سکھایا آپ کو کیا کچھ آپ کو ایک maturity کے level پر اگر بات کی جائے تو آپ میں کیا کچھ انہوں نے خاص develop کیا as a guru خالد سر had his own compositions بہت ساری غزلیں compose کیے انہوں نے اور انہوں نے مجھے سکھایا بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ classical ہندوستانی music بھی سکھایا انہوں نے اور مجھے آج بھی وہ باتیں یاد ہیں وہ جو کہتے تھے وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے لیکن میں ہمیشہ ان کی باتیں یاد رکھتی ہوں وہ گاؤو بیٹا گاتے رہنا چاہیے ہمیشہ جب ہی ہم چلتے ہیں بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تب ہی دماغ میں ہمیشہ سرگم جیسے پلٹے بناتے ہیں اس سب کے بارے میں سوچنا چاہیے ریاض کرتے رہنا چاہیے تو یہ ساری باتیں ہمیشہ میرے اندر ایسے آتی رہتی ہیں اور جب بھی میں کوئی کانسرٹ کرتی ہوں یا پھر کوئی راگ سنتی ہوں تو مجھے ان کی یاد آ جاتی ہے اور خالد سر I was really blessed to be a student of خالد سر وہ چاہتے تھے کہ وہ انڈیا آئے اور ہم نے ایک بار سپیشل پرمیشن لے کے وہ انڈیا لے کر آئے تھے ان کو اور ایک مہینے تک وہ ہمارے ساتھ he was there in Kerala he he loves Kerala food اور اس کے بعد وہ چلے گئے واپس Lahore یہ بہت سال پرانی بات ہے but I've always been very lucky that I could learn from خالد سر اچھا منجری جو میں نے آپ کے انٹریو میں آپ کی ایک اور پہچان دکشن بھارتی فلموں کے حوالے سے دی اس میں میں راگگری کے سبسکرائبر کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے راجہ جیسے پرتشتھت مہان کلاکار کے ساتھ کام کیا ہے اس کے چاہے کیجے بہت کچھ سکھایا جیسے نوٹیشن کی گانے کو نوٹیج کر کے گانا بہت ہی ایزی ہوتا ہے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے انفاکٹ نوٹیشن پھر مائک کو کیسے فیس کرتے ہیں اور ایک لفز کو کیسے پرناؤنس کرنا چاہیے کیونکہ میں نے الگ الگ بھاشاو میں گانے گائے ہیں جیسے تمیل تیلگو کنڈڈا اور I did not know these languages I know Malayalam because I speak Malayalam but I didn't know the other languages تو انہوں نے مجھے سکھایا کی کیسے اس کو پرناؤنس کرنا چاہیے اور ویسے ایک فلم کے گانے کو کیسے اپروچ کیا جا سکتا ہے ایک word کو کیسے ہم اس میں فیل دالتے ہیں ایک situation کو ایک گانے کو کیسے اپروچ کرنا چاہیے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے سیکھا ان سے پیونکہ that was my first film recording experiences تو انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے اور over the years that has helped me a lot ویسے ہی یہ شداز جی جو میرے گرو بھی ہیں گانے سیکھا ہے میں نے ان سے کارناٹک کلاسیکل سیکھا ہے تو وہ میرے گرو جی ہیں اور ان کے ساتھ پرفارم کرنا میرے بہت بڑی بات ہے میں بہت سارے سٹیجز شیئر کیے ہیں ان کے ساتھ میری پہلی جو ریکارڈنگ تھی سکول میں تھی تب اور it was an album ان کے ساتھ ان کا خود کا production تھا اور یشوداز جی کے ساتھ گانا تھا مجھے تو اس وقت موسیق ڈیریکٹر پریزن نہیں تھے اور یشوداز جی خود مجھے سکھا رہے تھے کی وہ گانا کیسے گانا چاہیے اور ایک سکتا ہے ایک ایک سکتا ہے بلیست بکوز ایتھ سٹانڈرڈ میں جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں ایک ریکارڈنگ مل جاتی ہے اور اس میں ساکشات یشوداز جی جن کو میں دیرتا سمان مانتی ہوں تو وہ مجھے سکھا رہے ہیں کی یہ گانا کیسے گایا جا سکتا ہے اور اس کو اور میں بچی ہوں سمجھنے مجھے تھوڑی سی دکت ہو رہی تھی لیکن بہت پیار سے سمجھایا انہوں نے اور وہ گانا ریلیز ہوا میں نہیں رہے ہیں میں 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 8 سکول اور بہت خوش ہوئی تھی مجھے میری فرس سی دی ریلیز ہوئی اور میں ہی ہی بہت میری فرین سکول کہ دیکھئے ایک ایسا گانا ریلیز ہوا ہے اچھا منجلی میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ کرناٹک سنگیت سے شروع اور ہندوستانی سنگیت میں شفٹ ہونا ان دونوں شیلیوں کے بیچ جو بالنس جو تالمیل یا جو سنتلن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے کتنا ایکسٹر ایفورٹ کرنا پڑتا ہے کرناٹک کلاسیکل میوزک بہت ہے کی اس کا کیسے ڈیفرنشیٹ کر کے گانا چاہیے اور جیسے کی اس کامپوزیشن کو گاتے وقت پرابلم ہوتی نہیں ہے پرابلم تب ہوتی ہے جب علاپ اور سرگم لیے جاتے ہیں تو یہ انداز کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے جب ہم کرناٹک کلاسیکل گارے ہوتے ہیں اس میں سرگم کا اپروچ الگ ہوتا ہے جیسے بہر راغ ہے بہر کو مائی مال گولا کہتے ہیں سرگم تو سارے سیم ہی ہیں لیکن اس کا چلن اس کا انداز تھوڑا الگ ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نا چاہیے پہلے اور جیسے ہم اس کو سمجھتے ہیں جیسے ٹھیک طریقے سے اگر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں تو ہم گاہ بھی سکتے ہیں I don't I easy ہے you can do it ریاض سے سب کچھ ہو سکتا ہے مجھری لاست year آپ کی اپنی کمپوز کی ہوئے غزل کافی چلچہ میں تھی اب اعتبار نہیں تو اس کی کچھ آپ لائنے ہمیں ضرور سنائیے اب اعتبار نہیں میری جا کسی کا نہیں چراغ سب کے لیے ہے دھوا کسی کا نہیں اب اعتبار نہیں میری جا کسی کا نہیں موید راشیدی صاحب کا لکھا ہے اور یہ جو غزل ہے سوفی سکور پر ریلیز ہوئی ہے جن ہو نے بھی یہ غزل ابھی تک سنا نہیں جلدی جا کے سنیے اور مجھے اپنا فیڈباک دیجے on my انسٹرگرام and فیس بک پیج مجھے آپ نے ہمارے لئے سمیہ نکالا آپ کا بہت بہت دھنیواد اور راگگری کی طرف سے ڈھیر ساری شب کام نائے کچھ نئے کمپوزیشن اور ہمیں سننے کو ملیں بہت شب کام نائے بہت بہت دھنیواد